انفارمیشن ہینڈلنگ یا معلوماتی معاملات آج کے دور میں مختلف اشیاء کے بارے میں جاننا انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں جاننے کو معلومات کہا جاتا ہے اور اگر ان معلومات کو اچھے طریقے سے وضاحت کے ساتھ تجزیہ کر کے ایک خاص انداز میں پیش کیا جائے تو اسے انفارمیشن ہینڈلنگ یا معلوماتی معاملات کہا جاتا ہے آج کی ریاضی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس سلسلے میں چند اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں جس میں سے سب سے پہلی چیز ہے مواد جسے ڈیٹا کہا جاتا ہے ڈیٹا یا مواد سے مراد وہ آداد و شمار ہیں کسی بھی شعبے کے جنہیں حسابی انداز میں پیش کر دیا جائے مثال کے طور پر کسی بھی ملک کے عوام، سکول، کالیج، ریکارڈ، ہسپتال کسی بھی چیز کے آداد و شمار کو اگر حسابی انداز میں پیش کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مواد ہے اب سوال یہ ہے کہ مواد حاصل کیسے ہوتا ہے اور اسے پیش کیسے کیا جاتا ہے مواد حاصل کرنے کے بہت سے طریقے ہیں مختلف ادارے، افراد، محکمے اور ایجنسیاں مواد حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور جو شخص ڈیٹا یا مواد اکٹھا کرتا ہے اسے محقق کہا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کی یہ ڈیوٹی لگا دی جائے کہ وہ یہ معلوم کرے کہ کسی خاص سڑک پر ایک دن میں کتنے سامان سے بھرے ہوئے ٹرک گزرتے ہیں تو جو شخص یہ معلومات اس سڑک پر بیٹھ کر اکٹھی کرے گا وہ محقق کہلائے گا اور ایک محقق کے لئے ضروری ہے کہ وہ ذہین، سمجھدار، پڑھا لکھا، تربیت جافتہ، اچھے مزاج کا تجربہ کار اور معاملہ شناس ہو اب آتے ہیں مواد کی طرف مواد کی دو قسمیں ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ابتدائی مواد یعنی پرائمری ڈیٹا اور دوسرے کو کہا جاتا ہے سانوی مواد یا سیکنڈری ڈیٹا ابتدائی مواد سے مراد وہ معلومات ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے بعد انہیں کسی بھی خاص ترتیب سے نہ تیار کیا گیا ہو یعنی یوں کہہ لیں کہ کسی بھی معاملے میں کسی بھی معاملے میں حاصل کردہ آداد و شمار جب اکٹھے کر لیا جاتے ہیں تو ان کو کسی خاص انداز میں ترتیب دینے سے پہلے تک وہ مواد پرائمری یا ابتدائی مواد کہلاتا ہے سیکنڈری ڈیٹا یا سانوی مواد اب سانوی مواد وہ ہوتا ہے جو ابتدائی مواد کو مختلف مراحل سے گزار کر ایک خاص ترتیب سے تیار اور پیش کیا جاتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ ابتدائی مواد ہی جب ایک خاص ترتیب آتا ہے تو وہ سانوی مواد میں بدل جاتا ہے موسیقی